یہ چیز صرف ہندوستان کے اندر نظر آئی ہے کہ شاید میرا ماننا ہے کچھ پورا علم نہ ہونے کی وجہ سے یا کچھ غلط فہمیہ ہونے کی وجہ سے سالوں سال سے ہم کو یہ بتایا گیا کہ عورتیں مزید میں نہیں آ سکتی قرآن اور حدیث میں کہیں بھی عورتوں کو مزید میں آنے تھے نہ اللہ نے رکا نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکا ہم نے ہمارے مزید کے ٹرسٹیان اور تمام جتنے علیماء ہیں ان کے سامنے اس بات کو رکھنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی حقیقت کے سامنے روبر ہو کے بات کرنا نہیں چاہ رہے تھے تو اس دوران ہم نے پولیس سے بھی مدد مانگنی چاہیے جو عورتیں مزید میں آ کر نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو ان کے تعلق سے ہم نے پولیس کو ریکویسٹ کی کہ آپ آئیے ہم کو تھوڑا سپورٹ کیجی تو ہم عورتیں مزید میں نماز پڑھیں جماعت والوں نے ٹرسٹیان نے تو ایجازت نہیں دیتی تو اس کے لئے ہمارے پاس کورٹ میں جانے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا اللہ کا شکر ہے کہ آج کورٹ کے اندر وہ پیٹیشن ہماری داخل ہو چکی ہے اور کورٹ نے آج نوٹیز بھی اشکی ہے ضرور تو پوری ہے پوری ہی ہونی چاہیے کیونکہ ہر ساماج میں عورتوں کو برابر سے دیکھا جاتا ہے تو یہاں کیوں نہیں حج کے لئے جاتے ہیں ہم لوگ عمرہ کے لئے جاتے ہیں تو مرد اور عورتیں ساتھ میں حرم شریف میں مزید نبی بھی نماز پڑھتے ہیں اور دنیا کے تمام جتنے بھی کھنڈ ہیں سب کے اندر عورتیں مزید میں آکے نماز پڑھتی ہیں تو اس بات کو ہم نے کورٹ میں رکھا ہے کہ بھارت کی جو راجہ گھٹنا ہے اس نے تمام بھارتیوں کو یہ عدیقار دیا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے مو کر سکتے ہیں اور مذہب ہمارا کہہ رہا ہے کہ عورتیں مزید میں باقاعدہ پانچ وقت با نماز با جماعت نماز پڑھ سکتی ہیں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ کورٹ نے ہماری بات کو اس قابل سمجھا کہ اس پہ غور کیا جائے میں کورٹ کا بھی شکریادہ کرتا ہوں اور آپ کے جانب سے میں تمام علماءوں سے تمام انجیو سے میرے مسلم بھائی بہنوں سے ایک گزارش کروں گا کہ کوئی بھی ہٹ درمی کوئی بھی ایگو یا کوئی بھی غلط فہمی میں نہ پڑھتے ہوئے ان باتوں کو آپ جو قرآن حدیث سے ٹائلی کر کے دیکھیں تو مجھے بڑی خوشی ہے اور اللہ تو امید ہے کہ آتے وقت میں بھی اس کے حق میں فیصلہ آئے گا انشاءاللہ